ٹرامل پنڈی ٹیسٹ پاکستان ہار گیا ہے اور بنگلہ دیش نے یہ تاریخ رکم کی ہے پہلا ٹیسٹ میچ ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کو شکست ہوئی ہے اور بڑی مایوس کن پرفارمنس رہی پاکستانی ٹیم کی ایسی ڈیفیٹ ایسی پھینٹی لگائی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ پنڈی میں بنگلہ دیش نے گھس کر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو پھینٹی لگائی تھی اور پاکستان ٹین وکیٹ سے ہارا ہے وہ جو اپنے آپ کو کنگ کلاتا ہے اپنے ٹرولز رکھے میں ہیں کہ مجھے بابر کنگ لکھا کرو کنگ بابر لکھا کرو آزم کنگ لکھا کرو یہ کرا کرو تو انہیں بائی سکور کیا ہے نوٹا کیا ہے پہلی اننگ میں کس مو سے تو اپنے آپ کو ورات کولی سے یا روئی شرما سے کسی اور سے کمپیر کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے سزدار گردش میں ہے مطبع ہر پہلو میں ہر جگہ پولیٹکس کو لے لیں ایکنومکس کو لے لیں کرکٹ کو لے لیں حوکی کو لے لیں کسی نی چیز میں they seem to be having bad luck یا unhappiness مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ان کو بالکل چھوڑ دیا مگر اگر اسی طرح سے performance کرتے رہیں گے تو fans بھی بھاگ جائیں گے جیسے میں نے کہا کہ پاکستان cricket ویسی دباؤں میں ہیں اور یہ دباؤں بڑھ جائے گا اگر آپ یہ series بنگلہ دیر سے ہار جاتے ہیں نمسکر دوستو صوت حب سبی کا اپ ہندوستان چینل پہ تو اس میں کوئی دوست سک نہیں کہ جس طرح سے اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر مقتدر خان نے کہا کہ پاکستان کے ستارے گردش میں ہیں اور لگتا ہے کہ پاکستان کو اوپر والے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے جس کا کہ پاکستانی دن رات چاپ کرتے رہتے ہیں انفیکٹ اگر آپ پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو پڑھے لکھے پاکستانی نیز اینیلسٹ بنے ہوتے ہیں دنیا بھر کی خبروں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں سے جہلگتا ہے کہ وہ نیز اینیلسٹ نہیں بلکہ کوئی دھارمک اپدیش دے رہے ہوں سوٹ پینٹ میں کسی مدرسے کا مولانے باتیں کر رہے ہوں اور اوپر سے چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پر باتیں کر رہے ہوں اوپر والے کا نام بیچ میں گھسیڑنا نہیں بھولتے بیسے تو دیکھا جائے اوپر والے کا نام لینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نا اتی سربرتر بر جاتے یعنی جو اتی ہے کسی بھی چیز کی ایک دیکھتا ہے اگر وہ ایک سیما سے پار کر جائے تو وہ نقصان ہی کرتا ہے چاہے وہ کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو ایک ایک جامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو سمپل طریقے سے کہ چینی کھانے میں بہت میٹھی لگتی ہے اچھے لگتی ہے لیکن اس کو اگر ایک ماترہ سے زیادہ کھائے جائے تو وہی چینی وہی میٹھی چیز ہمارے بارڈے کے لیے جہر کا کام کرتی ہے ٹامل پنڈی ٹیسٹ پاکستان ہار گیا ہے اور بنگلہ دیش نے یہ تاریخ رکم کی ہے پہلا ٹیسٹ میچ ہوم گراؤن پر پاکستان کو شکست ہوئی ہے اور بڑی مایوس کن پرفارمنس رہی پاکستانی ٹیم کی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا پاکستان پرکٹ اس کے اوپر پہلے سے ہی تنقید ہو رہی تھی لیکن بنگلہ دیش جو کہ بہت سٹرونگ ٹیم نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھر میں ان سے ہار رہے ہیں اور ٹیسٹ میچ ہار رہے ہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وجوہات تو تلاش کرنی چاہیے آپ چاہے ٹی ٹوئنٹی کی بات کر لیں ونڈے کی بات کر لیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جو پرفارمنس رہی بڑے بڑے نام ہیں ہماری ٹیم میں بابر کی بات کر لیتے ہیں وہ اس میں بھی نہیں چلے تو ہر فارمیٹ میں پہلے ہمیں بتایا تھا دیکھیں وہاں یہ ہو گیا کہ پہلے بابر کو ہٹایا پھر شاہین کو لائے پھر شاہین کو ہٹایا پھر بابر کو لائے یہ والے مسئلیں لیکن اوورال تینوں فارمیٹ کی بات کر لیں پرفارمنس کیوں نہیں دے پا رہے ہمارے پلیئرز دیکھیں سامنے ہیں چیزیں جب انسائیڈ ہی آپ کو سب اچھا لگ رہا ہو اور ہم بار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے اور کچھ چیزیں گراؤنڈ میں ہمیں ندر آ جاتی ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے دیکھیں وہ داہر ہے اس طرح کی کرکٹ ہم نے کھیلی اور جو حالات پچھلے چھ مہینے سے چل رہے تھے اور سب کا مجھے تھے شاید یہ سیریز میں ہم اچھی طرح ان کو کرائیں گے اور اس کے بعد ساری چیزیں چھپ جائیں گے جو سرجری کی بات ہو رہی تھی وہ بس آوامہ ہی میرے حسابتے رہ گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر اضر محمود صاحب اصل جو ہیں وہ اصل اضر محمود صاحب اور وہ ہی سارا ٹیش کر رہے تھے تو وہی کہہ رہا ہوں تو وہ تو ہیں بھی وہیں کے پنڈی کے انہیں تو بچپن سے لے کے اب تک انہیں ریٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ وکٹ کیسے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے نہیں سب سے پہلے تو آتر محمود مہا کیوں ہیں جب کلیسپی آ گئے پھر ان کا کام نہیں ہے وہ ویسے بھی بیٹریس میں ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو بیٹریس نیشنلٹی ہے میں تو انڈیا جا سکتا ہوں اور وہ چلے جاتے ہیں مطلب یہ ایک عجیب تک کہانی ہے کلیسپی اگر چار پیسر کھلانا چاہتے ہیں ان کا مشورہ تھا میرا نہیں خیال ان کا مشورہ تھا تو یہ ان سے پوچھے کوئی کہ آپ جب کھیلتے تھے یا اس وقت کے دور میں بھی آپ کے آسٹریلیا میں کتنے پیسر کھیلتے ہیں کیا اس پیسر نہیں کھیلتا نیتھن لائن آپ کا ریگولر بولا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ستارے واقعے میں گردش میں ہیں اور اس لئے پاکستان مطلب ہر پہلو میں ہر جگہ پولیٹکس کو لے لیں ایکنومکس کو لے لیں کرکٹ کو لے لیں ہاکی کو لے لیں کسی میں چیز میں they seem to be having bad luck یا unhappiness مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ان کو بالکل چھوڑ گیا I mean this is a country جہاں سب لوگ اتنا اللہ 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 کرتے ہیں جب پولیٹکس میں بھی خدا کو لے کے گھسیٹتے ہیں کرکٹ میں بھی گھسیٹ لیتے ہیں پچاس ہوگے ہی سجدہ کر دیا پنچری ہوگے سجدہ کر دیا میں جنگے سجدہ کر دیا اب اب کیا ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو چھو دیا ہے they need to really rethink their relationship with the divine تو بنگلہ دیش کی یہ شاندار victory ہے over پاکستان پہلی بار انہوں نے اپنی تاریخ میں پاکستان میں پاکستان کو test match ہرایا ہے موسیقی موسیقی موسیقی